پردیش میں کورونا کا سنکرمن بڑھتا جا رہا ہے راجستان میں آج 145 نئے کورونا پوزیٹیو سامنے آئے جائپور میں 61 بھرتپور کی اگر بات کریں یہاں سے 30 الور میں 11 جودپور میں 8 چورو میں 7 کوٹا میں 6 سیکر میں 5 بارڈ میر میں 4 دوسا میں 3 جالور جھالا وارڈ میں 2 دو کورونا پوزیٹیو ملے بیکانی ڈونگرپور گنگا نگر اور سوائی مادھوپور کی اگر بات کریں یہاں سے ایک ایک کورونا پوزیٹیو نکلے راجستان میں کورونا پوزی ایکٹیو کی سنکھیا اسی کے ساتھ 11,020 ہو چکی ہے راجستان میں آج پانچ مریضوں نے دم توڑا کورونا وائرس کی چپیٹ میں آ کر اور جو موتوں کا آنکڑا ہے وہ 251 ہو چکا ہے کورونا کے 8,182 مریض ٹھیک ہوئے ہیں راجستان میں اب کورونا کے اگر ایکٹیو کیسز کی اگر ہم بات کریں تو 2,587 ایکٹیو کیسز فلحال ہیں اور اب تک جو پروازی پوزیٹیو ملے ان کی سنکھیا 3,151 ہے بھرتپور سے ہمارے سنواتاتہ راجیندرو جتی فلال فول لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں راجیندرو دیکھیں آنکڑا لگتار بڑھتا جا رہا ہے کس پرکار کی نئی احتیاط بڑھتی جا رہی ہیں کس پرکار کے تمام جو نردیش ہیں وہ پرشاسن کی طرف سے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں مانی سے بتانا چاہوں گا بھرتپور کورانا کے معلومے کا ہوت اسپورٹ بنا ہوا ہے اور سب سے زیادہ کس کل رائستان میں دیکھایا تو بھرتپور سے ہی نواسی کیسز ملے تھے جن کو ملا کر کے آنکڑا ساتھ پر پہنچا تھا اور آج بھی یہ سوچنا ملی ہے کہ دو مریض جایپور اپنے اندھے بیماری کو دکھانے کے لیے سمس گئے تھے لیکن مانو کا تیشت نکلا تو دونوں مریض پوزیٹیو نکلے ہیں آج بھرتپور جلے میں جو پوزیٹیو کس کا آنکڑا ہے وہ ساتھ سو تری سٹ پر پہ پہنچ چکا ہے اور آٹھ لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے کل بھی ایک مہلا کی موت ہوئی تھی کورانا پوزیٹیو کو لے کر کے اور سب سے بھی بات ہی ہے کہ رائستان میں بھرتپور جلے سے کورانا کو معاملے کو لے کر تیسے نمبر پہ آ چکا ہے جو سب سے چندہ جنک والی اسٹیتی بھرتپور جلے کی بنتی جا رہی ہے اب اس والی پر آپ کے دھان جنے والی بات ہے جلا پرساسنوں سرکار کو ایسے قدم اٹھانے چاہیے جس سے کس پر روک تھام کے پریاسوں اور روک ہو سکے حالاتی پرساسن کی اور سے پریاس بھی کیے جا رہے ہیں کس طرح سے اس کو جو روکا جائے روک تھام کی بیوستہ کی جائے بجار کو بھی کچھ سمیں چلیے کھولا جا رہا ہے سب کی مندیوں کے لیے بھی اسٹیتشن دیے جا رہے ہیں اور سب سے بات ہے کورونا پوزیٹیو کے پیسے جو اب تک آر بیم ہسپیٹل میں ہی ایڈمیت کرتے ہیں ان کا اچھار کر رہے تھے لیکن سنچا بڑھنے لگی ہے تو پرساسن کی اور سے بھی یہ تا گیا ہے جو ایسے مریج جو ہلکے جن میں لچھن ہیں مطلب ہے اسٹما کے مریج ہیں یا کچھ ہلکے کورونا لچھن ان کو ہم آئیسولیشن کرتے ہیں ان کا علاج کیا سکتا ہے چودہ دن ان کو گھر پر آسکتے ہیں ان کو پرمیشن لینے ہوئے اسٹیم سے اور ان کو باہر چپکانا اسٹیگری لگانا پڑے گا اس طرح ہی ساری تیاریوں کو لے کر کے آلان کی پرساسن لگا ہوا ہے اور آج سے سب سے بات یہ ہے کہ جو اپنا راستی ہے ادھیان گھنا ہے یہ بھی کھولا ہے جائے گھر کی کھول گیا ہے کچھ ہوتل اور یہ بھی کھولے ہیں تو اس کو لے کر کے اب لوگوں کے آواجائی بڑھے بجار میں بیری بڑھ رہے ہیں بلکل راجعندر تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں کہ پرساسن اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے لگاتار اپنا کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کا جاگرک ہونا یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اگر لوگ لاپرواہی بڑھتیں گے تو پھر بچنا مشکل ہے کیونکہ پرساسن اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے لیکن ہر کسی کو جا کر سکھایا نہیں جا سکتا سمجھایا نہیں جا سکتا الور سے ہماری سمواداتا چندرشکر شرما فلال فون لائن پر ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں چندرشکر آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے کیا نئی اپ ڈیٹ چندرشکر دیکھیں پرشاسن اپنا کام لگاتار کر رہا ہے اپنے ذمہ داری نبھا رہا ہے ایک جو اہم بات یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کا جاگ رکھ ہونا کیونکہ اگر لوگ لاپرواحی بڑھتیں گے تو پھر بچنا زاہر سی باتیں مشکل ہیں لوگوں کی طرف سے کیا وہاں پر دکھنے کو مل رہا ہے لوگ جاگ رکھ ہیں احتیاط برت رہے ہیں یا پھر نہیں بلکل جو سرکار کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس کا پوندہ پالان ہونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں کچھ کمی رہتی ہے اسی کے قارن کیس بڑھ رہے ہیں لیکن الور میں جو بڑی بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو پروارچی لوگ ہیں جو بھار انے راجوں سے آ رہے ہیں وہ قرآنہ الور میں لا رہے ہیں جیسے ہم بات کریں ڈلی، ہریانا، مہاراش، گجرات جیسے الگ 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 علاقوں سے پچھلے دنوں جو لوگ آئے ہیں انتے یہاں قرآنہ جو کھیلا ہے اور اچانک جو ان لوگ ہوئا ہے اس کے بعد اسے جو سنکھا میں لگاتار برتی ہو رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے جو ایڈوائزری ہے اس کا پالن کریں سوسل ڈسٹینسیگ، ماسک، سینٹائزر ان کو پیوک کرتے ہوئے سوہم ہی آتم نیروہ پر جی، بلکل چندر شیکھر تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ پردیش میں کورونا کا جو سنکرمن ہے وہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے سچیت ہونا، سجگ ہونا اور لاپرواہی برتنے سے بچنا یہاں پر بہت ضروری ہے جودپور سے ہمارے سمادتا دیال سنگھ فلال فون لائن پر جھوٹ چکے ہیں دیال کیا اپ ڈیٹ جودپور سے دیکھیں منیسہ بتانا چاہو گا جودپور کا اپ ڈیٹ یہ ہے جودپور میں سویری کی جو ایسن میڈیکل کولوز کی لیوریٹری سے جو جات کے نمونے سامنے آئے ہیں اس میں آٹھ لوگوں کی پوزیٹیو ریپورٹ سامنے آئی ہیں ساتھ ہی بتانا چاہو گا کہ لگاتار جو ہے جودپور میں آکڑے بڑھتے جا رہے ہیں کبھی تین درجان تو کبھی پچاس سے بار آکڑے مل رہے ہیں سنکرمن کو روپنے کے پرشاہشنک طور پر پورے پریاست کیا جا رہے ہیں جہاں بھی پوزیٹیو ماملہ سامنے آتا ہے گلی اور اس نسلاتوں کو سید کری کے وہاں کے لوگوں کو سوشل ڈسٹنس بنائے رکھنے کی ہدایت دے کر پولیس پرشاہشن موقع پہ ہر وقت موجود رہتا ہے اور سنکرمن کی چین بھی جا رہے ہیں بلکل دیال تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتا دیں ہر جگہ پرشاہشن لگاتار ابھی بھی مستیدی سے اپنا کام کر رہا ہے لگاتار لوگوں سے سمجھائش بھی کی جا رہی ہے انہیں سمجھائے جا رہا ہے کہ سرکار نے چھوٹ دی ہے لیکن کورونا نے کوئی چھوٹ نہیں دی ہے اگر ابھی بھی لاپرواحی بڑھتی جائے گی تو پھر بچنا مشکل ہے لگاتار جو آنکھڑے ہیں وہ اس بیچ بڑھتے جا رہے ہیں راجستان میں گیارہ ہزار بیس یہ آنکھڑے ہو چکے ہیں اور فلحال کوٹا سے ہمارے سمجھائے تھے یوگیندر مہاور فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں یوگیندر کیا آپڈیٹ کوٹا سے دیکھیں آنکھڑے دنوں دن بڑھتے جا رہے ہیں اس بیچ کیا سامنے آ رہا ہے لوگ جاگ رکھ ہیں یا نہیں اور پرشانسن کس طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے بلکل منیشہ جس دن سے تین دن سے لگاتا ہے جو کورونا سنکرمیت مریضوں میں کمی آئی تھی اور بیتے ہی کل ایک دم سے اجافہ ہوا ہے کل تیرا کورونا سنکرمیت مریض سامنا آئے تھے اور ایسے ہی آج چار معاف کیجئے گا پانچ کورونا سنکرمیت مریض سامنا آئے جس میں چھاؤنی جو ہوتی سپورٹ علاقہ بنا ہوا وہاں سے لگاتار کورونا سنکرمیت مریض سامنا آئے ہیں اور ایک بات اور سامنا ہے کہ چھاؤنی علاقے سے اب تک سو سے ادھک کورونا سنکرمیت مریض سامنا آ چکے جو نشید طور پر جلہ پرشانسن کیلئے بھی بہت بڑی تینوٹی اور ایک نیند بچاؤ گا ایک مادل طریقہ ہے کہ آپ گھر پر رہے ہیں سوشل ڈسچینسنگ کی پالنا کریں اور اپنے آپ کو کورونا سنکرمیت سے بچائیں لیکن کئی نہ کئی ایک جاگرکتہ کی جرور کمی ہے حالانکہ اس میں راہت کی بات یہ ہے کہ کوروٹا شہر وات اب اس چیز کو گمبرتا سے لے رہے ہیں کورونا سنکرمیت کی جو بیماری ہے جی اس کو گمبرتا سے لے رہے ہیں اور خودی سوئم اپنا دھیان رکھ رہے ہیں اپنا خودی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور ایک بات اور میں اپنے دشکوں کو بتا دوں منیشا کہ اب تک چار سو سے ادھیک کورونا سنکرمی جو مریض تھے وہ نیگیٹیو ہو چکے ہیں تو ایک یہ پوزیٹیو پوائنٹ جرور ہے جلہ پرشا سنکرم کیلئے یوگیندری تمام جنکاری کے لیے آپ کا شکریہ تو آپ کو بتا دیں جس پرکار سے پرکار کی چھوٹ نہ ہی دی ہے سنکرمن ابھی بھی ویسا ہی ہے اگر حملہ پر واہی بڑھتیں گے تو سنکرمیت ہو سکتے ہیں اس لیے اپنا خیال رکھنا اور اپنوں کا خیال رکھنا اس وقت بہت ضروری ہے گیارہ ہزار بیس ہو چکی ہے راجستان میں کورونا پوزیٹیو کے سنکھیا اور لگاتار جو سنکرمن ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے دائرہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے